تینکس کیونگ ڈے پر امریکن مسلم کانسل نے پانچ سو سے زائد ضرورت مند اور کم آمدن کے حامل افراد میں حلال ترکی اور تازہ کھانا تقسیم کیا پاکستانی ادھاکارہ میرا نے بھی بطور والینٹیر اس میں حصہ لیا نیو جرسی میں امریکن مسلم کانسل کے چیئرمن سیم خان کے زیر احتمام منقضہ اس ایونٹ میں امریکی اوفیشلز پاکستانی سفارت خانے کے اوفیشلز سمیت سماجی ورکرز کاروباری افراد اور پاکستانی فنکار میرا نے بھی شرکت کی اس موقع پر پانچ سو سے زائد لوگوں میں حلال ترکی تقسیم کی گئی ایس ایکس کاؤنٹی کمیشنر پریزیڈنٹ ویون ریچرڈسن اور پاکستانی کاؤنسل جنرل آئیشہ علی اس گیونگ بیک ٹو کمیونٹی کے مہمانے خصوصی تھے کاؤنٹی کمیشنر پریزیڈنٹ ویون ریچرڈسن کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں کہ کسی ضرورت مند کی بھوک مٹانے کے لیے اقدام کیے گئے ہوں بلکہ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی نے ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی ہر ممکن مدد کی کامی مشہد یعب savmbar دیکھاری وائزم جدیدید دوری بینا کامیشن ہیں کی پاکستانی ایس کسی did nesse طریقم کامیتی تکسیم اندهای محاسب انداری لوگوں نے لائن بنائی اور بنا کسی مذہب قومیت اور رنگ و نسل کے امریکن مسلم کانسل کے والنٹیرز نے ترتیب سے گرم کھانا ڈبوں میں پیک کر کے دیا معروف پاکستانی فلم سٹار میرا نے بھی اس فور ڈرائیو میں رضا کارانہ خدمات انجام دی ان کا کہنا تھا کہ حقیقی خوشی کا راز خلق خدا کی خدمت میں پوشیدہ ہے میری لئے بڑی فخر کی بات ہے بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ ایز ای والنٹیر میں یہاں پر ان سب کے ساتھ اسپیشلی امریکن مسلم کانسل کے جو لوگ ہیں اور جو ان کے ساتھ مل کر کام کرے ہیں اور ہم کھانا تقسیم کرے ہیں یہاں نیو جرزی میں پاکستانی مسلم کمیونٹی کی جانب سے امریکہ میں یہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت اقدام ہے امریکن مسلم کانسل مسلم تنظیموں کے گلدستے میں ایک نئے پھول کا اضافہ ہے ان کی اس کاوش کو پاکستانی کمیونٹی کے کئی حلقوں نے بھی بے حد سراہا اور اس توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی ضرورت مند لوگ اس کے اقدام سے مستفید ہوتے رہیں گے